موسیقی اور دوسری بات کہ صحابی کی شان اور عظمت اور مقام کیا ہے اور تیسری بات کہ شریعت اسلامیہ سنت رسول کس کو کہتے ہیں جہاں تک صحابی کی تعریف کا تذکرہ ہے بڑی موٹے لفظوں میں عام فہم تعریف ہے کہ پیغمبر اسلام صددہ علیہ وسلم سندہ ہوں حیاء ہوں کوئی مندہ دنوں جان سے اخلاص قلمہ پڑھ لیں اور قلمہ پڑھ کے آقا تعالی کے سامنے آ جائے امام العمیاء اس کو دیکھیں اگر وہ خود نہیں دیکھ سکتا اس کو پیغمبر دیکھ لیں جس طرح عبداللہ علیہ وقتوں ان کی آنکھیں نہیں تھی انہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا لے رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو دیکھا یا وہ اس پختہ ایمان کے ساتھ اس حالت میں امام العمیاء کو دیکھ لیں وہ صحابی ہوتا ہے عبداللہ بن عبید جو غنافق تھا نمازیں بھی پڑیں اس نے رسول اللہ کے پیچھے آپ کی محفظوں مللس میں رہا کلمہ بھی بڑھتا رہا لیکن یہ صحابی نہیں کیوں اس سجل سے اس کا ایمان پختہ نہیں تھا اور صحابیت کے لیے لازم ہے کہ اس آدمی کا ایمان پختہ ہو مضبوط ہو اور حضرت عویس قرمی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے پیغمبر کا زمانہ پایا مشکل شریف میں کئی آدیس ہیں کہ آپ نے ان کے لیے بشارت کی لیکن یہ صحابی نہیں ہے یہ بے شک پختہ ایمان والے ہیں لیکن انہوں نے آقا عالم علیہ السلام کو دیکھا نہیں نہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو دیکھا لہذا وہ صحابی نہیں صحابی اس دنیا کے جسم میں دنیا کی حیات رکھتے ہوئے دونوں طرف دنیا کی حیات دیکھنے والے کی دیل اور آقا عالم کی بھی وہ بندہ صحابی بندہ ہے پختہ ایمان کے ساتھ اگر مہمبر اسلام فوت ہو گئے اور مخاری سے لے کر ابن ماجردت آدیس میں ایسے راوی ہیں جو دور دراز سے سفر کر کے آقا عالم کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے تھے کوئی لوگ راستہ میں تھے کئی لوگ مدینہ تیابہ میں داخل ہو چکے تھے لیکن خبر آئی کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں وہ واپس نہیں تھے وہ بقائدہ مدینہ تیابہ مسجد نبی میں پہنچے تھے انہوں نے پیغمبر اقدس کا چہرہ اقدس دیکھا امام الانبیاء کا چہرہ انور دیکھا وہ پختہ ایمان والے لوگ تھے باوجود اس کے کہ وہ ایمان پختہ رکھتے ہیں نبی محترم کو دیکھ رہے ہیں کیا سمجھتے ہو یہ صحابی ہیں کیوں صحابی کے لیے یہ بھی شرط تھی کہ پیغمبر بھی دنیا کی حیال کے ساتھ زندہ ہو اگر پیغمبر فوت ہو گئے ہیں دیکھ رہے واجئے امام کے ساتھ بے شک دیکھ رہے ہیں وہ صحابی نہیں ہوں گے وہ صحابی نہیں ہوں گے صحابی کے لیے جو شرط ہے وہ نہیں پائی جارے صحابی کے لیے جو شرط ہے وہ نہیں پائی جارے میں پیرا مبادر یہ بات کہتا ہوں جنیت اشار توحید و سنت جو موقف ہے اور کس کتارہ میں مسجد میں ابھی آپ لوگ موجود ہیں تشریف فرمائے ہیں یہاں جو سبب دیا جاتا ہے ان کا موقف بلکل قرآن و سنت کے این مطابق ہے اس نے کوئی تردد نہیں حاضرین میں کوئی بندہ مجھے نہیں کہہ دے اس صحابی کی تعریف کے ساتھ جو میں صحابی کی تعریف کہہ رہا ہوں کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات سارے نبیوں نے دیکھا اور سارے نبی مبلے تھے سارے نبی وہ توہید پر پختہ ہیں ایمان مصطفق اور مضبوط صدقہ سب نبیوں نے ایک امام الابنیہ کو دیکھا اور بید المقدس نے رسول عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھایا فرق باقی آسمانوں پر بھی متعدد نبیوں سے علاقات ہوئی الگ اگر اب دیکھنا یہ ہے اس تعلیم کے مطابق یہ امیہ جو نبی تھے پیغمبر کو دیکھنے کے بعد اللہ کے بیان کرنا اسور کے مطابق اللہ نے جو قرآن پاک میں لیا ہوا بعدہ نبیوں سے تو بیان کیا وَإِتَخَدَ اللَّهُمِيْسَاكَ النَّبِيِّنَا لَمَا آفِقُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِقْمَا سُمَّ جَاعَكُمْ وَسُورٌ مُشَدِّقُ لِّوَا مَعْكُمْ لَتُومِنُ نَّبِيِّنَا اس قانون کے مطابق سارے نبیوں نے امام الانبیاء پر ایمان رکھا جب پیغمبر کو دیکھا جب قرآن نے تو کہہ دیا تھا کہ میرا نبی تمہاری موجود نہیں ہوگی تم سب نے میرے نبی پر ایمان آیا ہے اب سب سارے نبیوں نے پیغمبر کو میراد کر رہا تھا آپ دیکھنے کے ساتھ دیکھنا یہ کہ نبی سارے صحابی ہوئی علماء کی کتابیں موجود ہیں حضرت اللہ میں صاحبی کی کتابیں موجود ہیں علامہ اینس کاندردی کی کتابیں موجود ہیں حضرت علامہ اضیم حضرت قانونہ حضرت پر سال años قرانی کی کتابیں موجود ہیں آج دنیا نے پائیا لاتیا ان لوگوں نے نبیوں میں صرف حضرت عیسیٰ کو صحابی کہا ہے یہ قابلہ بول ہوتا ہے انہوں نے صرف حضرت عیسیٰ کو صحابی کہا باقی نبیوں کو صحابیوں نے کوئی کہا دیکھنے باروں میں تو سارے نبی حضرت عادم سے لے کر عیسیٰ کا سارے بولی تھے سارے حضیوں نے ایمام علمیہ کو دیکھا اور ایمام علمیہ نے سب کو لیکن صحابیت والا شرف یا صحابیت والا قول عیسیٰ علیہ السلام پہ آئے باقی نبیوں پہ کیوں جائے آخر اس نے کوئی بجائے یہ عرامات عیسیٰ کو صحابی کہتے ہیں باقی نبیوں کو صحابی نہیں کہتے حالانکہ دیکھنے باروں میں باقی نبیوں پہ آئے اس کی بنیادی مجد تک ہے آدھو سنت و جماعت کا نظریہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کی حیات کے ساتھ آسمانوں پر زندہ ہے زندہ اور عیسیٰ کے علاوہ باقی انبیاء وہ طبی وفاد باگر بنیاء سے گئے ہیں صرف عیسیٰ زندہ ہے اور اللہ نے یہ ذکر پرانے باگر لکھا ہے ہم نے عیسیٰ کو بہت نہیں آنے کی اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِيْكَ وَلَا فِعُ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِيْكَ وَلَا فِعُ نبی مُتَوَفِيْكَ وَلَا فِعُفِيْكَ 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 وَلَا فِعُفِ دنیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئی دنیا کی حیات کے ساتھ وہ زندہ ہیں اب قریہ تو سامنے کے بعضے بات ہوگئے میراج والی رات پہ مقبر کے پیچھے نماغ بڑھنے والوں میں آدم بھی ہیں ابراہیم بھی ہیں اسماعیم بھی ہیں یا فوق و یوسف بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں عیسیٰ بھی ہیں لیکن یہ رنوہ اکرام کی نظر میں صرف صحابی کون بنتے ہیں عیسیٰ عیسیٰ صحابی بنے بارتی نبی صحابی بنے اس کی بریاں وہ یعنی ہے ایدھر دیکھنے والے عیسیٰ بھی اسی دنیا کی حیات کے ساتھ تھے اور جن کو دیکھا جا رہا تھا وہ بھی اسی دنیا کی حیات کے ساتھ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو انبی آفرت جتنے بھی نبی تھے حدیث پاک موجود ہیں متعادر مقام بات پر یہ حدیث ہے کہ پیغمبری قائلات نے کہا پسیل علیہ الانبیاء جب میں وہاں پہنچا تو باقی انبیاء ان کی اصلی جسم ان کی اپنی ساتھی قبول میں موجود تھے اور ان کی روحوں کو اللہ نے مثالی جسم دے کر میں مراج کی رات ان کو بیت المقدس نے اتارا اور میری ان کے ساتھ برادار ہوئی یہ وجہ ہے کہ عیسیٰ صحابی ہیں اور باقی انبیاء صحابی جس شخص نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا اور پیغمبر کو دیکھ لیا امام الربیاء کا چیرہ دیکھا جو صحابی بنا صحابی بننے کے بعد آدھ و سنت پر جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے بعد میں آنے ہاری ساری کائنات میں گوانا ساری کائنات میں افتر اس کا کوئی منتے بخارے نہیں ہے جس نے پیغمبر کائنات کا چیرہ ایمان کے ساتھ دیکھ لیا اس نے کلمہ اسلام بنا ساری کائنات میں آنا بات کے جتنے بھی علماء سکہاں ارزاماں بہت دیشین آئے شرف بات بھی بات نہیں صحابی بننے کے بعد یہ حدیث جو میں بھی آپ کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں یہ بھی متعدد علماء نے بیان کی ہے صحابی بننے کے بعد حضرت ابو بکر کے معنی میں پیغمبر کائنات کا یہ فرمان علی شان وجود ہے لوحوزین ایمان و ابی بکر بھی ایمانِ آلِ اردی لانا چاہا اے لگوں صرف ابو بکر کا ایمان صدیق اکبر کا ایمان نبیوں کو علم کرتے ہیں نبیوں کی بات نہیں ہو رہے ہیں ان نبیوں کو علم کرتے ہیں صدیق اکبر کا ایمان نوحوزین ایمان و ابی بکر بھی ایمانِ آلِ اردی لانا انبیاء علم کرتے ہیں ساری کائنات کے مومن مسلمان مقاہدوں کی ایمان کے ساتھ ابو بکر کا ایمان تولہ جائے پیغمبر کہتے ہیں کہ صد پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہوتا ہے یہ ہے صحابی یہ ہے صحابی صد پر ایمان بھاری اور آج کم کے لئے آج کم کے لئے کے لئے خطبات ہیں عام طور پر شانِ صدیق پر چلنے ہیں ابو بکر کی شان پر ایک اور بات کہہ دیں حضرت ابو بکر صدیق رضی عقابد آلہ رسول اللہ کے باس آئے آمہ علیہ السلام نے کہا آمہ نے فرمایا تین سو ساٹھ صفتیں ان میں ایک صفت بھی جس میں پائی جائے وہ جنتی ہے تین سو ساٹھ اور صاف نہیں اگر ایک مصف بھی کسی مومن میں پائی نہیں وہ کیا ہے جنتی سامنے صدیق بیٹھیں کہتے ہیں کہ آقا یہ فرمایے کہ میرے اندر کنی صفتیں میرے اندر کوئی اس مصف ہے میرے اندر کوئی ہے تو اس کی نشان پہ ہی کریں آقا اے دعا اب نے فرمایا کہ اگر 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 تیرے اندر کس کی صفت کا تذکرہ کر رہا تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ کی تیرے اندر پائی جائے سمحان اللہ تو تو سمشے آلہ سمشے مولدو بھارا سمشے مولدو بھارا سمشے مولدو بھارا تیری انبیاء کے بعد سمشے آلہ کونے بخاری کی روایت تذکرہ ہو حضرت محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ اطلاعہ یہ جو محمد ابن حنفیہ یہ حضرت عیم کا فرزت ہے حضرت عیم کا مہتا ہے اور مدینہ کے جو مشہور سات فقہہ ہیں ان میں ایک نام حضرت محمد ابن حنفیہ حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا اے ابا جان یہ بتائیے کہ تمہارے زمانہ میں بہمبر کے بعد سمشے آلہ کون تھا تمہارے زمانہ میں نبی کے بعد سمشے آلہ کون حضرت عیم نے کہا کہ بیٹا محمد صرف نبی کے بعد کی بات نہیں امسال اور باشاری باتا نبیہ نبیوں کے بعد ساری قیلات میں سب سے آلہ آدمہ کیا خلافت کے مسئلے میں شیعوں نے اختلاف دار انہوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کی خلافتیں بھی آپ حسن کو نہیں مانتے تیرے نام ماننے کی وجہ سے کونسی خلافت رہ گئے حضرت امام بخاری رحمت اللہ اکار آرے کے حضرت بات ہیں شیعہ سنی اختلافات میں امام بخاری جب بھی تریر پیش کرتے ہیں تو پیرمبر کے دھر سے پیش کرتے ہیں کہ نبی کا گھر کیا کہتا ہے علی کا گھرانہ کیا کہتا ہے یہ حضرت بھی امام بخاری کی آدھ اپا ہے جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے بخاری کی حدیث پڑی کہ کہنے والا محطب بن انفیہ کہتا ہے کہ اپا جان آپ کے زمانہ میں آلہ آم تھا اور انہوں نے کہا بیٹا ساری کائنات میں نبیوں کے بعد آلہ آلہ آ کر رہے ہیں اور ایک بخاری میں حضرت امام بخاری آئے ہیں حضرت امام بخاری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام بیمار ہوئے ہیں ابو بکر کو کہا کہ جاؤ جاؤ جا کر میری جگہ پر نماز پڑھا حضرت صدیق نے نماز پڑھانا شروع کر دی ایک دن آپ علیہ السلام نے کہا یہ جس دن آپ خوط ہوئے لو بنیہ سے کچھ دن ایک دن پہلے کی بات ہے اگر پیغمبر صوبار کو خوط ہوئے تو یہ اتوار کی بات ہے آقا نے کہا اتوار کیلئے مسجد نبی میں کھننے والے سارے درمازے کھنگیاں بان کر دینا ہے کوئی درمازہ نہ کھنا آجے صرف ابو بکر کا دروازہ کھنا رہے صرف یہ حدیث کہاں سے پیش کرنا بخاری سے ابو بکر کا دروازہ کھنا رہے سارے دروازے بند کر دیے جائیں کیا اشارہ ہے کہ صرف صدیق کا دروازہ یا رسول اللہ کا دروازہ کیا واضح اشارہ نہیں کہ میرے بار کونہ نہ آئے اچھا ایک ضعیف روایت ہے جو ترمزی شریف میں وجود ہے جس میں آپ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو علی کا دروازہ کھنا رہے اب یہ کمزور ہے ضعیف ہے لیکن شیعہ کی نظر صرف وہاں آگئے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کا دروازہ کھنا رہے ہم نے کہا کہ ضعیف کو لیتے ہو صحیح کو کیوں نہیں لیتے ہو صحیح میں چلی دونوں کو ہم نے لیتے ہیں صحیح بھی اور صحیح بھی اب دونوں میں مطافقہ کے بڑے بھی جب صحت کا زمانہ تھا آپ نے فرمایا علی کا بھی دروازہ رہنے لو جب پہ ممبر کے دنیا سے جانے کا دروازہ زمان آیا جیسے مخاری کہتے ہیں اور مخاری حدیث بھی ابن عباس سے آتے ہیں جو نبی کا گھر ہے ابن عباس سے آئے امام الانبیاء نے فرمایا میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ علی کا بھی دروازہ کھنا رہنے دو اب میں محمد کریم کہتا ہوں کہ وہ بھی دروازہ بند ہو جائے مصدر رفی میں شرط نو دروازے کھنے رہے ہیں ایک رسول اللہ کا رہا ہوں مقر شدیم کا حضرت شدیم کی اقوار دنیا میں بھی نبی کے ساتھ اور قبر میں بھی اور عشر میں بھی نبی کے ساتھ حدیث پر وزی میں موجود ہے امام الانبیاء مصدر رفی میں تشریف آئے آپ علیہ السلام کے آنے کا انداز اچھا تھا ایک ہاتھ میں کو بکر تھی اور دوسرا ہاتھ حضرت فروفی آدم کے ساتھ تھا دونوں کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھوں بھی صحابہ تاجوں پہ ہنسی بھی آپ نے ہرائے صحابہ تاجوں نہ کروں جس طرح آج ملے کم دیکھ رہے ہو کہ دائے ہاتھ میں کو بکر کا ہاتھ ہے بھائے ہاتھ میں ہوتا ہے میں جب ندانے معاشر میں آنگا اس وقت بھی اسی طرح آنگا کہ میرے نائے ہاتھ میں کو بکر کا ہوتا دیکھیں کہ اگر کیا ہوتا بعض مسئلے زمانہ گزرنے کے بعد معلوم ہوتے ہیں بخاری کی حدیث ہے حضرت ابن مسیح کہتے ہیں ابو قرصہ عاشقانی رضی حضرت آنگا وہ نبی علیہ السلام کے گھر کے دروازے پہ پڑھ کر کھڑے ہوئے چونکی آنگا ایک آنگی آیا اندر میں یا رسول اللہ دروازے پہ روپا کر آیا آپ نے فرمایا کہ آنے والے والے جنگت کی پہلے بھی شانت اور ان کو اندر بیٹھ حضرت صدی کے اپنے پر اندر آئے نبی علیہ السلام نے ٹوئے کے مدیر پر بیٹھا تھا آنگ علیہ السلام نے اپنی تانگیں مبارکہ اس میں اٹھکائی ہوئی تھی اور پنڑیوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا حضرت ابوکہ تائیں پر خاکر بیٹھے اسی شانت میں شانت تھوڑی دیکھ گھر جو ہوا کہا رسول اللہ حضرت فاروق آئے کہا ان کو بھی جنگت کی بشانہ دو اور ان کو بھی اندر بھی جو حضرت عمر اندر آئے وہ آ کر بیمبر کی پائیں طرف آ کر رہے ہیں درمیان میں رسول اللہ ایدھر ابو پرکر اور ایدھر عمر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمران جنگو رہے ہیں تو شریف آئے یا رسول اللہ ہو بھی آئے فرمایا اس کو بھی جنگت کی بشانہ دی آئے رسول اللہ کے ساتھ آئے دو حضرت عثمان ہم تر آئے ایدھر والی طرف بھر چکی تھی ایدھر والا کو لیے پورا ہو چکا تھا ایدھر امام انبیاء ایدھر ابو پکر ایدھر ہمار حضرت عثمان جھڑ کر سامنے بلکل بیغمبر کی سامنے دوسری طرف جا کر بیٹھ گئے ابن مسیب فرماتے ہیں ان بزرگوں کی ہر حرفت میں حلمت ہوتی تھی اس وقت تو کوئی نہ جانا یہ ریسلے کی کیسی ہے کیا کہتے ہیں جب یہ سارے بزرگ فوت ہوئے اس وقت ہمیں سمجھ آئی یہ تو ان کی قبروں کی ترتی ہے یہ تو ان کی قبروں کی ترتی ہے یہ تو قبروں کی ترتی ہے حدیث بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے ایک دنہ ہم نے اببا جی کو کہا کہ اببا جان مجھے خواب آئی ہے تین آسمان سے تین چاہت میرے گھر میں اگرے حضرت عیقوب اکر نے کہا کہ بیٹا عائشہ تعبیر زمانہ خود بتائے گا اس کی تعبیر زمانہ خود سے بتائے گا صدیق کا اکرانہ کہتی ہے میں متصف سب حیران متعچہ یہ تعبیر کیا ہوتی ہے جب آپ کا دو عالم فوت ہوئے اور امام الانبیاء کی قبر پاک میرے خودنہ میں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی میں نے اپنے 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 جیسے کہا کہ اپنے جان یہ پہلا چاندہ جو آسمان سے میرے خودنے میں آیا اب میں اس انتظار نہیں تھی دوسرا چاند کام سائے جب میرا باپ ابو بگر خود ہوا اس کی قبر پاک میرے ساتھ ہجرائے ایسا جو نہیں میں سمجھ گئی یہ دوسرا چاند ہے تیسرا چاند ہے جب فاروق کے آسم فوت ہوئے ان کی قبر پاک پر نہیں میں سمجھ گئی یہ تھے وہ تین چاند ہوگے وہ گجرے بھی آئے تھے بڑا مقام ہے عام طور پر جو حضرت صدیق کا مقام میں بیان کرتا ہوں قرآن پاک سے ایک بات میں ذکر کرتا ہوں اور آج مجھے کسی نے فون پر کہا کہ وہ بات آپ نے مجھے سنا رہے تھے رب کا ادا کرتے قرآن پاک کی دو سورت نے ایک تکھی بیان کی اور یہ تیسرے پار تیسرے پارے میں ایک سورت ایک اززوہا ہے وزوہا پر لہے ازا سجا اس ثانی سورت میں اللہ نے شان رسول اللہ بیانیا شان امام رحمی اللہ بیانیا اور آباد تشریف فرمائے کہ اس سورت اززوہا پر ایک اور دوسرا نام ہے سورت محمد اور ایک اس سے پہلے اور سورت ہے سورت اللہ اس ثانی سورت میں اللہ نے حبو بکر شدی کی شان رہا اور اس کا ایک نام سورت ابی باکر ہے علیاء نے لکھا اللہ نے دوروں سورتوں کو اکتھا رکھا سورت محمد کو بھی آباد تشریف فرمائے دونوں کو اللہ نے اکتھا رکھا اکتھا رکھنے کی حکمت کیا بھاری اللہ نے اشانہ کر دیا ابو باکر میرے محمد کے شاہد یا شکر دنیا میں ہے ہم نے قرآن کے لیے ایک اکتھا کر دیا صحابی بننے کے وقت اب اگری بات میں نے یعنی کیا تھا کہ صحابی کی شان بڑی ہے صحابی کا مقام بڑا ہے ہم جو ایمان والے بات میں موجود ہیں سانے چودہ سنے عمد نے ایمان والے زکاہ کار ترتیب کے ساتھ آ رہے یہ باب ذہن دشید فرمائی سب کی نماز میں اکتھین کر لی جائے سب کے سنتوں خیرات اور زکاہ کوئی پٹھا کر لیا جائے حضرت صحابی کی شان اور اس کے عمل میں اتنی طاقت بخاری کی حدیث پڑھاؤ پیغمبر کائنات نے کہا تم اہد پہار جتنا سونا خرچ کر دو میرا صحابی آدھا پیرو جو خرچ کر دیں حضور فرماتے ہیں میرے صحابی کا جو خرچ کی عبت تمہارے سونے کے پہار سے آنا ہے والا مونچا باہدہ یہ صحابی کی شان حدیث قرمزی میں موجود ہے ایک تفاہ حضرت عبداللہ یعنی مشہور تشریف آیا میرا جسم کمزور ہے باری پھنگلی ہے میرا پاک چھوٹا ہے لیکن لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں لوگ میرے اوپر حسنے ہیں آج بھی بات ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کئی کتابوں میں دیکھا ہے کہ ابن مسعود کا ڈیڑھ بازیس قادر کیا ابن مسعود اپنی ٹانگیں اٹھا اٹھا کر ایڈیوں اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے کہ نبیہ السلام کا فائدہ انتر رہے ہیں نبیہ السلام کا فائدہ آج بھی ابن مسعود کو خوصہ جاتا ہے یا رسول اللہ یہ کبھ آئے یہ وجود میرا میں نے بھوڑی بنائے یہ تو رب کائنات نے بنائے لیکن لوگ ہر سے پیغمبر کائنات نے فرمایا ابن مسعود یہ تو کچھ دن پتہ چلے گا جب ساری کائنات دیکھ رہے ہوگی اور یہ ایک پنڈلی کے لیے ٹولی جا رہے ہوگی اوہد پہاڑ سے بھی زیادہ مسعود اور پہاڑ سے بھی اوہد پہاڑ سے بن جائے گی سہادی کی اشار سہادی میں یہ وقت سہادی کا ہر دعا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا صاف حفظہ میں میرے محبوب آپ کا وجود تو ہم نے پاک رکھا آپ کا وجود تو تائے اس میں ہم نے محترم ہونے کی مصف رکھی آپ کا وجود اتنا آئی اے میرا نبی جو جو تیرے وجود کو محبت اور عشق کے ساتھ چھوئے گا ہم اس کا جسم بھی پاک کر دیں ہم اس کا جسم بھی یا کیا حضرت عبر کا بھی جسم پاک نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ میں جب میراج کے لیے جنت میں گیا ہوں عمر میں نے تیری بلڈنگ جنت میں دیکھی ہے کیا حضرت عبر کا جسم پاک نہیں ہوا کیا آپ نے فرمایا عبر میں میراج کی رات جب جنت میں گیا تو آپ نے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز ہونی تھی میں کیا ہمار میں عشق کا بھی جسم پاک نہیں ہے فرمایا بخار میں جنت کے اندہ کیا میں نے جنت کی قریب پوچھوں میں تیرے قرآن کے پڑھنے کی آس ہوں اللہ نے کہی کہ صحابہ کو یہ شان بھائی میں کہتوں صحابی سے بڑھ کر دی شان آگے تک جاتی ہے امام علیہ نے فرمایا لوگو جس نے امام کے ساتھ مجھے دیکھا وہ تو ہے ہی جنتی جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہی جنتی وہ بھی جنتی مردانی اور آمدانی جس شخص نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے امام کے ساتھ دیکھا اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے امام شعبی جنتی چونکہ تابی ہے حضرت سعیل ابن جبیر جنتی کیونکہ حضرت عطا جنتی کیونکہ تابی ہے بڑا تابی ہے حضرت عطا حضرت مجاہد جنتی تابی امام کے ساتھ جس نے مجھے لیکھا وہ بھی جنتی جس نے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی میں نے کہا یہ تابعین جنتی چونکہ انہیں صحابہ کو دیکھا تو پھر مانو امام ابو حنیفہ بھی جنتی صحابی امام ابو حنیفہ صحابی حضرت عطا حضرت عطا حضرت عطا حنیفہ نے بھی دو تابیوں کو دیکھا امام ابو حنیفہ نے بھی دو تابیوں کو دیکھا آخری صحابی ایک سو دو یا ایک سو دس ہجری کو فوت ہوا ایک سو دو یا ایک سو دس ہجری کو فوت ہوئے اور امام ابو حنیفہ پیدا اسی ہجری کو اسی ہجری کو پیدا ہوگا اسی سے ایک سو دس تیس سال ایک سو دو بائی سال تو کیا سمجھتے ہو کہ بائی سال کا نوجوان کنی کاکر کا نوجوان ہوتا جس نے انہیں دیکھا ایمان کے ساتھ ہو بھی نمتی جس نے میرے صحابی ہونے کا ہو بھی فرمائے لوگو وقت آئے گا میں محمد قریب دنیا سے چلا جاؤں گا لوگ جہاد کے لیے نکریں گے لوگ ایک نوسے سے پوچھیں گے یہاں کوئی صحابی زندہ ہیں آپ نے فرمایا اس وجہ سے پوچھیں گے جس جہاد میں میرا صحابی ہوگا اللہ صحابہ اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ملے گی صحابہ کا عقام بڑا صحابی کی شان رہی میں نے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی صحابی کی تعریف ذکر دی صحابی کی شان ذکر دی اور تیسری بات میں نے آنسے یہ کرنی ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی نو بیلیاں تھیں کہ نہیں اور بولو شعباش دی جب آپ خود میں کتنی بیلیاں تھیں بیغمبر کی کیا یہ سنت ہے ہمارے لیے سنت ہے وہ بات سمجھ آ رہی ہے نبی بن آزواز ہمارے لیے کوئی سنت نہیں ویسار کے روزے بخاری پڑھ رہا ہوں ویسار کے روزے آج کا دل کا روزہ شام کو افطاری لے کرنی اگرے دل کو ساتھ ملا دینا اس کو ویسار کے پھر اگرے دل کو ویسار کے روزے امام انبیاء لے رکھیں یہ سنت ہے ہوار لیے سنت ہے کہ بیغمبر نے رکھے ہوار لیے سنت ہے کوئی نہیں امام انبیاء سرگرے کوئی نیم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث کے مطالے آپ نے ایدھر کو ایدھر کو یعنی بیترنہ کی طرف رخ بنا کر آپ نے قضائے حاجت فرمائی بخاری میں سائے جسپ بڑھا ایدھر کو آپ نے رخ کر کے بیترنہ کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کی کیا ایدھر کو مو کرنا یا پیٹ کر کے پشاک پکانا کرنا ہمارے لیے سنت ہے ہمارے لیے طریقہ سنت اور بخاری میں موجود پیغمبر کا یاد رکھنے ہوگا کھڑے ہو کر پشاک دیا بخاری میں بیٹھ کر پشاک کرنے کی کوئی حدیث ہے تو کیا یہ ہمارے لیے کھڑے ہو کر یہ کوئی سنت کوئی سنت نہیں کونجو سے بات کہنا نبی نے یہ کام کیا سنت نہیں پیغمبر نے یہ کام کیا سنت نہیں امام ربیہ نے یہ کام کیا سنت نہیں پھر آپ کے اور میرے زیر میں آئے یہ سنت ہے کیا کونجو سے یہ جب اللہ سنت سنت وہی ہے نبی کا وہ فید ابو بکر اور عثمان اکنا ہے جو ان صحابہ نے نہیں اکنایا وہ سنت ہے جو انہوں نے اکنایا وہ وہ سنت ہے عقیدہ جو انہوں نے اکنایا وہ طریقہ نہیں کہ اکیدہ سنت امام جو انہوں نے اکنایا وہ عمر سنت ہے نبی ایک کام کر کے جو صحابہ نہ بنایا وہ نبی کی خصوصیت ہوگی وہ امام الانبیاء کے ساتھ خاص ہوگا اگر وہ سنت ہوتا تو یہ صحابہ بھی آپ بناتے ہیں صحابہ نے نہیں اپنایا معلوم ہوا کہ یہ نبی کی سنت ہے نہیں ہے توجہ سید کو مثال میں بفاری سے ارس کرنا آپ کے دعا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے لئے تشریف بنائے بدر کا بار پر رہا اللہ نے خطا دیا تین دن تک رسول اللہ بنی تھے جب تیسرا دن آئے آپ نے باپسی پہرادہ کیا آنا صحابہ کے ساتھ بدر کے کونے پر تشریف آئے جہاں ان ستر لوگوں کی لاشیں پھینکی ہوئی تھی جو مارے گئے تھے کافروں کے ابو لہا ابو جا رہے اس کونے پر آپ تشریف آئے آپ نے کونے کے مدیر پر کھڑے ہو کر کہا حل وجہ تم ما وعدہ ربو تم حق کا حل وجہ تم ما وعدہ ربو تم حق کا جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا کیا تم نے وہ سچا پانیا تھا یہ آپ نے گفتگو کن سے فرمائی کون پرے ہوتے کافروں سے جن کی لاشیں اس کونے پڑی تھی تین دن سے پڑی یہ کونے میں لاشیں ہر وجہ تم ما وعدہ رب کو گن حق کا کیا تم نے وہ وعدہ پورا پایا جو رب نے تم سے کیا تھا آپ مارے گفتگو تو کافروں سے ہو رہی ہیں اور وہ بھی ان سے رہیے کہ جن کے جسموں میں رو ہیں مردوں سے امہار سے کیا تم نے وہ وعدہ پورا پایا بخاری کے دو مقام اور ایک مقام ہے صحابہ نے ازبی کے آنکھا آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اَتَتَقَلَّمُ فِي اَجْسَانًا لَا عَرْبَاہَا ان جسموں سے گفتگو جن میں روم ہیں کوئی نہیں میں نے پہلے ارسلیا عقیدہ بھی وہ جو کنوں نے اپنایا صحابہ صحابہ نے عمل بھی وہ جو صحابہ نے اپنایا اگر صحابی نے عمل بھی اپنایا وہ سنت نہیں اگر صحابہ نے عقیدہ نہیں اپنایا وہ سنت نہیں یا رسول اللہ آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جن میں روئے ہیں قربان جائیے احمد کے عمر ابن خطاب فاروق آدم نے وہ ساتھ یہ جملہ بھی پھڑا کر بولا یہ مصرد آمد میرا ذہن کہ اللہ کے نبی جی قرآن میں موجود ہے قرآن میں تو یہ موجود ہے حضرت عمت نے یہ سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ فاروق آدم نے کہا اے اللہ کے پیغمبر جب تک ہم مبکہ میں تھے آپ نے ہمیں یقینہ رٹایا تھا ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ مردے نہیں سنتے آج سن رہے ہیں جو ہم مکہ میں رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت تک تو ہمیں یہ بات سمجھائیں کہ مردہ نہیں سنتا جس میں وہ نہیں وہ سنتا نہیں آج آپ ان سے کرام کریں جن میں ہونے نہیں ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے توجہ سے یہ جملہ سنی پیغمبر نے فاروق آدم کے اس سوال کو ردد آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں امام الانبیاء علیہ السلام میں نے جو حقیقہ بنایا تھا وہ تو منصوف ہو گیا ہے اب نئی بات آگئی ہے کہ مردے آپ نے نہیں کہا آپ نے نہیں سنویا پیغمبر نے اگری بات کہہ دیا اے امام الانبیاء بات تو تیری ہوئی ہے کہ مردے نہیں سنتے اس وقت یہ میری تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں بات تیری ہے کہ مردے لیکن اس وقت یہ تم سے زیادہ تم سے نہیں بھرکتا تم سے زیادہ سنتے ہیں بات بڑے عجیب ہے کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں بخاری ہی بڑھنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرما دیئے یہ جو رسول اللہ نے کہا تھا اس وقت یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں ان کی روئے جہاں موجود ہیں جہاں موجود ہیں نیت لوگوں کی روئے آرائی بھی نہیں اور برے لوگوں کی روئے سچین ہیں ان کی جہاں روئے موجود ہیں اللہ نے پیغمبر کی بات وہاں تک پہنچائی اب ان کو پکا علم ہو چکا ہے کہ یہ محمد پاک اللہ کے سچے رسول ہے بہت آؤ رہینا ان کو اور ان کو عذاب ہوتا ہے ان کو فتا چل گیا کیا ہے تو پیغمبر اللہ کے سچے رسول حضرت عائشہ نے یہ بات کہی بخاری سرے کریم نے رواجہ تھا دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں کہ صحابہ نے تردد کیا ہوں کہ امی جان اس طرح بات نہیں ہے کہ مردے تو سنتے ہیں سارے صحابہ کا عقیدہ ہے جو مر جائے وہ سنتا سارے صحابہ کا کسی صحابی نے بھی انکار نہیں کیا اور یہ جو میں نے آئیت پڑھی رہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے جو مہاجر صحابہ اور امثال صحابہ ہیں جو بعد میں آئیں گے احسان نے ان کے جاسب ان کے پیچے جلے گا اللہ نے احسان کہا سننا اور علمان مخصرین نے احسان کے دو معنی کیے تیسرا نہیں کیا کال اور تھیل وائد اشارہ کر دیا کہ جو بندہ قادمی آئے گا وہ اور صحابی کے پیچھے آئے گا عقیدہ بھی صحابی جیسا اور فیل بھی صحابی جیسا اللہ کہتا ہے جس طرح میں صحابہ پر راضی تم پر بھی میں راضی لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا عقیدہ بھی اپناو کس جیسا صحابی جیسا اور فیل اور سنت بھی وہ اپناو جو کس نے اپنا رکھی ہے صحابی نے صحابی کے پاس اللہ تعالیٰ کے ربی کی سنت آنا تھے اللہ کے پیغمبر کی سنت آنا تھے صحابی جیسا تھے اور صحابی جیسا تھے اپناو یہ تو تم پر بھی اللہ راضی ہے اور تم اللہ پر راضی ہو اللہ تم پر راضی تم اللہ پر راضی مڑیانہ تیگہ کا رہنے والا یہیں کا بشیم دعو میرے آئیزو اکربہ یہی ہے یہ دعوی ہمارا ہے یہیں پر کر گیا واضح طور پر یہ بات دینا جاتا ہے اس مضبوط اور مستقر کا مجھدہ پر ہر اس ممبر پر دعویٰ پر سنت آنا کے اس ممبر پر یہ بات دینا ہے میرے آنکر کے سوالات کے لگ بک صحابہ سوالات کے لگ بک صحابہ ابو بکر سے شروع ہوتے ہیں حضرت عبود پر خیر پڑھا کر ختم ہوتے ہیں یہ صحابہ کی نوازیں سوالات کے لگ بک صحابہیں جانا کر مخاری سے لے کر کسی بھی حمیز کی گتاب جو کہا سارے صحابہ کا اتفاق کی عقیدہ اتفاق کی نظریہ کسی کا کوئی اقتلاح نہیں ایک مجلس میں اگر بھولے سے بندہ ارادہ طریقہ بھول سے تین طلاقے دیں وہ تینوں نافذ ہوتی ہیں ایک نافذ ہوتی ہیں کوئی بات سمجھے ہو سوالات کے لگ بک تمام صحابہ کا یہ نظریہ ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقے دی جائیں تو وہ کتنی نافذ ہوتی ہیں ایک نہیں صحیح صلی اللہ کے ساتھ کوئی بندہ کوئی صحابی کا فتوہ نہیں دکھا سکتا کہ پہمبر علیہ السلام کا صحابی کہتا تھا کہ تین طلاقیں کوئی بندہ نے بکھا سکتا سارے صحابہ کا اتفاق نہیں دکھا سارے صحابہ کا اتفاق نہیں دکھا ہم یہ کہتے ہیں نہ آپ نے میری قبر میں جانے نہ میں نے آپ کی قبر میں جانے ہم یہ کہتے ہیں کہ بات پوری پوری عوام کے سامنے لگ دو عوام کو عذاب چھوڑ دو جو سمجھتے ہیں اس کے مطابق کوئی چلتا رہے ان کو رکھنے کی نہ کرو تم مت میں نے کہتا ہے کہ تم میرا اپنی کا بنا کوئی بنا گئے کہ تم میرا اپنی کا بنا پوری بات یہ ہے اگر ان کی سمجھ میں جو آتا ہے اس کے مطابق چلے جائیں انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم میں نے جائے گا اب میں اس پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن اعباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تین طلاق ایک ہوتی تھی اور حضرت عبو بگر کے زمانہ میں تین طلاق ایک ہوتی فروع کی آدم کے زمانہ خلافت کے امتدائی دنوں میں تین ایک ہوتی تھی بعد میں تین تین ہوتی اور یہ روایت مسلم شریف سے پیش کی جاتی ہے بس یہ ایک روایت ہے جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ معلوم ہوا کہ تین طلاقیں تین نہیں ہوتی بلکہ ہم تو بعضے طور پر یہ بات کہتے ہیں میں کسی کو نیٹ نہیں کروں گا میں اپنے آباب کو سمجھا رہا ہوں جو یہاں موجود ہے اس مطلب میری بات سوارے ہیں ہم یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام تین تین کریں تین ایک کریں ابو بگر تین ایک کریں حضرت عمر نے تین کتنی کر رہی کیا یہ بعضے طور پر حضرت عمر نے شریعت میں اختلاف نظر آرہا ہے تو یہ حضرت عمر تین تین کریں نبی تین ایک کریں تو یہ نظریہ کہ حضرت عمر نے شریعت میں اختلاف ڈالا یہ سنیوں کا بیدر کسی ہوتا وہ بولو شاوش یہ کیوں کا بیدر علاوہ اس کے میں کہتا ہوں عوام کے سامنے ساری بات دے دی جائے عوام کو ازاد کر دیا جائے جو سمجھئے اس میں عمل کریں مولنہ تشریف سمائے ان کو ایک موضوع دیا گیا کہ آپ نے حقوق کے والدین پر تقریر کر دیا حضرت نے حقوق کے والدین پر تقریر کر دیوئے کہا کہ میں بخاری پر رہا ہوں کہ ربی علیہ السلام نے فرمایا اک بارو لکھاوائے ایک ہوتا ہے کبیرہ ایک ہے کبیرے سے بھی بڑا بڑا آپ نے فرمایا تین تین بار یہ کہنے ہیں ان میں ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی اب انہوں نے تو اپنی بات پوری کر دی چونکہ وہ موضوع کونسا دیا گیا تھا ماں باپ کی عظمت کے لیے اب یہ تقریر کر کے چلے گئے آپ میں سے کسی نے کہا کہ افتاد جی آپ نے بخاری کے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکبر و قبائد تین گناہ ہیں ان میں ایک اکوٹے والدین والدین کی نافرمانی اب دوسرے دو گناہوں سے تیرے انہوں نے بیان نہیں کیا چونکہ یہ تو اس کی ضرورت نہیں تھی اپنے موضوع کے مطابق سورتے کی ضرورت انہوں نے بیان کیا گیا اب آپ نے سواب کیا اب ان پر رازم ہے کہ ساری حدیث بیان کیا کہ بھائی یہ تین گناہیں ایمانِ مسلم نے ابو الصحبہ ابی ابنِ اپاس سے کہتے ہیں کوئی بات ریان کریں حضرت ابنِ اپاس نے کہا پیغمبر کے زمانہ میں تین طلاب کو ایک کہا جاتا تھا ابو بکر کے زمانہ میں تین طلاب کو ایک کہا جاتا تھا حضرتِ عمر نے تین کو تین کر دیا اتنی بات کے اتنی بات کے امامِ مسلم فموش ہوئے اب ان کو آگے سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے جب یہی حدیث حضرتِ امام ابو دعود لائے امام ابو دعود ابو دعود شریف میں لائے اور آپ جانتے ہیں کہ سہائے سلطہ صحیح چھے کتابیں ہیں حدیث کی ان میں ایک نام ابو دعود کا بھی امام ابو دعود آئے حضرتِ ابو صحبہ اور مسلم میں جنہوں نے کہا تھا خستاجی کو ایک بات بیان کر انہوں نے کوئی اتنی بات بیان کر کے سلاح کر دیا لیکن امام ابو دعود رحمت اللہ تعالیٰ کو ضرورت پیش آئے یہ کہتے ہیں کہ ابو صحبہ نے پھر پوچھا یہ اگلی بات مسلم نہیں بیان کر دے ابو صحبہ نے پھر کہا اے ابن عباس اشتاث یہ جو تم کہتے ہو کہ نفی کے زمانہ میں تین طلاقی ایک ہوتی تھی ابو بگر کے زمانہ میں تین ایک ہوتی تھی یہ کیسے تین ایک ہو ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بیان کی یہ امام ابو دعود نے کہا ابو صحبہ نے سوال کیا ابو عباس سے ابو عباس نے کہا ہاں میں تجھے بتاتا اس کی وجہ اور اس کے متعلق ساری بات تجھے کہتا امام مشرم کو موقع نہیں ملا یہ سوال تھا ابو دعود کو موقع ملا انہوں نے یہ سوال ذکر کر دیا اب ابو عباس فرماتے کہ عورتیں دو طرح بھی ہوتی ہیں عورتیں ایک ہو ہے نکاح ہو گیا رخصتی نہیں نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی کئی لوگوں میں یہ رواج ہے کہ پہلے نکاح ہو جاتا ہے کچھ سال جنگ کے بعد رخصتی ہوتی ہیں اور ایک ہو ہے نکاح بھی ہو گیا میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ نبی کے زمانہ میں دین طرح کے ایک ہوتی تھی یہ اس عورت کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اگر نکاح ہو جائے رخصتی بھی ہو جائے اس کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اگر انپن ہو گئی خاندانی طور پر اور ہونے بارے حامد نے کہہ دیا کہ انت تارک انت تارک انت تارک جا تنہی ترک جا تنہی ترک جا ترک استاد مکرم بیٹھئے جب اس نے ایسی عورت کو کہا تنہی تین لفظ بولے پہلے ہی لفظ سے وہ عورت جدہ ہو جاتی ہے یہ کس نے بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے سائل نے سوال کیا ابن عباس نے اس دا جوا دیا ہم یہ کہتے ہیں پوری بات قوم کے سامنے اگر رکھ دی جائے تو قوم کو مسئلہ سمجھنے میں ایک اور مسئلہ میں نے پہلے عز دیا تھا عقیدہ بھی وہ بنانا جو صحابہ جاتا عامل بھی وہ بنانا جو صحابہ نے بنانا عامل بھی وہ جو صحابہ نے قرآن کی یہ رفع حدیث ابو دعوت میں موجود ہے یا رسول اللہ آپ بھی فرماتے کہ سارے فرق جہندم میں ایک فرقہ جنت میں جانے بارا میرے آقا اسلام نے کہا ما حنا رہی باس وہ جائے تھا جو اس راستے پہ چل پڑا جس پر میں آگے آگے ہوں میرے صحابہ پیچھے پیچھے وہ جنت میں جائے گا پیغمبر ایک قیعات نے فرمایا اللہ کے نمی نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی طرح جس کے پیچھے بھی جاؤگے جنت میں چلے جاؤ گخاری میں روایت ہے ابن عباس کے پاس ایک آدمی آکر کہتا ہے استاج ایک بڑا عجیب سا مسئلہ پیش آئے میں نے عدرت امیر معابیہ کو دیکھا یو تیو بھی ماجی دادی وہ ویتر پڑ رہے تھے لیکن پڑھنے کا انداز بڑا جی تھا کہ وہ ویتر پڑ رہے تھے اور پڑ اس طرح رہے تھے کہ دو رکعتیں درمیان میں سلام پھیری پھر ایک رکعت ساتھ میرا کر تین ویتر یوں پڑھے ویتر پڑھنے کے حدیث میں دو طریقے ہیں ہیں ویتر ایک رہی ہے پیتر ہے کدر ہیں تین رکعتیں پڑھنے کے طریقے دو آپ جو حج عمرے کے لیے جاتے آگر رفضان مبارک میں مہا عمرے کے لیے پہنچے تو وہاں نے دیکھا کہ پیتر وہ بھی تین ہی پڑھتے ہیں لیکن دو سلام کرتے دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیلتے ہیں پھر تیسی رکعت کے لیے گھڑے ہو سائد نے کہ کہ حضرت عمر عباس اے استاذ مکمل امیر مادیہ کو میں نے دیکھا رضی اللہ وہ بھی تین پڑھ رہے دیکھے دو سلام کے ساتھ سائد تک نظریہ یہ تھا کہ بھی تین ہے لیکن سلام ایک ہے امیر موالیہ صحابی اِن نبو صالیب نبی اعتراض نہ کر صحابی کوئی کام بھی خود نہیں کرتا وہ رسول اللہ کو دیکھ کرتا ہے وہ تو صحابی نے تہمبر کو دیکھا ہو ہے تو آخری بات کہہ رہا ہوں یہ اختلاف بڑھا چل پڑھا ہے ہم تو اختلافات تو ختم کر ہم کہتے ہیں پوری بات خون کے سامنے پیش کرو عوام کو ازاد رکھو نہ انہوں نے میری قبر میں دانا نہ کسی قبر میں دانا یہ بچارے اپنی سادہ زندگی بسر گھریں اختلافات اور جنہوں بین سے ان کو علا کر بخاری کی رمایت ہے لا صلات لمن یقر بخاط زائری ترجمہ یہ ہے کہ کچھ شخص کی نماز نہیں جس نے صورت فاتح نہیں اب یہاں پر اختلاف یہ چلتا ہے کہ صورت فاتح امام کے پیچھے امام جب نماز پڑھا رہا مقتدی پیچھے پڑھا ہے کہ اس نے صورت فاتح پڑھ نہیں ہمارا دنیا صاف موقف ہے کہ صورت فاتح پڑھے بغیر انہا اس کی نماز تک فرمائے مقتدی کو صورت فاتح پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھے بات اور بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی جب تک فاتح نہیں پڑھتا اس کی نماز ہم کسی کی نماز کو باطل نہیں کرتے اور ہمیں کیا تھا کہ ہم نے تیری نماز نہیں تیری نماز نہیں اور باقی آپ کو بھی چاہیئے کہ لوگوں کی نماز کو باتے رہے نہ نہ کہ لوگ طریقے سے زندگی پائیں بات یہ چل رہیے اس شخص نے نماز نہیں جس نے فاتح نہیں پڑھی اس شخص نے فاتح نہیں پڑھی اس نماز نہیں پڑھنے والا ایک مقتدی پڑھنے والا امام کو چھوڑ کر بات بات لوگوں کی دو یہ ہاتھ ہیں نماز پڑھ لیتی یا مقتدی یا اکیر ایسی ہیں ایک تیسرا امام یہ بات امام کے ارابع کی ہو رہی ہے دو صورتے ہیں یا مقتدی یا اکیرہ ہم یہ کہتے ہیں امام کے پیچھے والا جو مقتدی وہ فاتحہ نہیں پڑے گا اکیرہ جب نماز پڑے گا وہ صورت فاتحہ پڑے گا ایسے ہی اب حدیث آپ کے سامنے اُس شخص کے نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نے اکیرہ بندہ موجود مقتدی نہیں اور بات کہیں کہ یہاں مقتدی موجود اختلاف اسی نے چلا اس حدیث میں مقتدی یہ حدیث مقتدی کے لیے ہے یا اکیلے بندے کے لیے جنہوں نے کہا مقتدی کے لیے وہ کہتے ہیں مقتدی پر فاتحہ پڑھنا ناظر جنہوں نے کہا کہ اس حدیث کا مقتدی کے ساتھ نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اکیلے بندے کے لیے وہ نماز پڑھے گا تو سنت فاتحہ پڑھے گا توجہ سے بات سنیے ساری بات بیان کر دی جائے عوام میں چھوڑ دی جائے عوام جیدہ جائے اس کو اختیار دیا جائے پوری بات یہ حدیث بخاری مسلم ابو دعوت ترمزین عیسائی بن ماجہ دنیا کی اس کتان میں بھی ہوگی اس میں اس کو بیان کرنے مارا ایک آدمی ہے حضرت شفیان ابن اہلہ کیا نام ہے عورت شفیان ابن بخاری میں بھی وہ مسلم میں بھی وہ ابو دعوت ترمزین عیسائی بن ماجہ میں وہ حضرت امام ابو دعوت اللہ بھرا کرے امام ابو دعوت بہت اہلہ اخترافات ہم نے ختم کیے حضرت امام ابو دعوت فرماتے ہیں کہ جس رابی نے اس حلیث کو بیان کیا اور مہربانی کر کے امت تک یہ پیغام پیغمبر کا پنچایا وہ رابی سفیان ابن اہلہ یہ کہتے لِمَئِ اور شلی بہت نبی نے جو یہ بات کہی مختلی کے لیے نہیں اکیلے کے لیے کہی مختلی کے لیے نہیں اکیلے کے لیے کہی اور یہ سیحائی ستہ کی حدیث پیش کرنا جب پوری بات پیان کر دی آئی عوام کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور اس پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا صحابی کی تعریف کے بعد صحابی کی شان اس کے بعد کہ سنت کسے کہتے ہیں میرا آئی سنت وہی عمل ہے جو صحابی اگر صحابی سنت وہ عمل نہیں اکنائے گا نبی نے اکنایا ہو ہے وہ سنت نہیں ہے وہ تو پیغمبر کی خصوشیت ہوگی یا کوئی خاص سنت ہوئی ہے جو پیغمبر کے صحابی بنائے اللہ تعالی ہمیں پران سنت کی شمد اور ان کے اوپر عمل کی توفیق رشید فرمائے رحمہ علیہ رحمہ رحمہ رحمہ